السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے شوڈین جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ ہم لوگ اپنے چینل اردو کی اہمیت پر روز بروز ایک چپٹر پڑھتے ہیں اس چپٹر میں آپ کو اوبجیکٹیوی کوشن مل جاتے ہیں اور اس اوبجیکٹیوی کوشن بھی آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی کوشن ملتے ہیں جو ایکٹرائر کوشن بنے جاتے ہیں وہ بھی بنا دیا گیا ہے تو سٹوڈین آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر گیارہ تو آئیے شروع کرتے ہیں آپ اپنے بھوک کو بلکل کھول سکتے ہیں چپٹر نمبر گیارہ ہے سبق نمبر گیارہ ہے پیز نمبر دیکھیں گے ایک کوشن مل جاتا آپ کو آپ بات آئیے کے نام سے 109 یعنی 109 پیز میں سوال میں ہے کہ غبار خاتر کس دمانے کی تصنیف ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ 942 بھارت چھوڑو تحریک کے زمانے کی کیا ہے یہ تصنیف ہے اسی وقت لکھے گیا یہ ہے کون؟ غبار خاتر ٹھیک ہے نیکٹ کوزر میں ہے کہ غبار خاتر میں کتنے خطوط ہیں جیسے بھیان غبار خاتر جو مکمل بک ہے اس کے اندر آپ کو چوبیس خط ملیں گے کتے ملیں گے؟ چوبیس خط ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ چپٹر جو ہے جو دیا گیا ہے اس میں جو ہے آپ کو صرف تین ہی خطوط ہیں تو مکمل جو بک ہے اس میں چوبیس خطوط ہیں لیکن جو چپٹر آپ کو نکال کر دیا گیا ہے غبار خاتر سے تو یہ کیا ہے؟ تین آپ کے اس میں خطوط ہیں ٹھیک ہے آپ کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں جس کو مولانا بلکلم آزاد نے لکھا تھا اپنے صدیق کے مقرم حبیب خان شیروانی کے نام ٹھیک ہے تو تھا لیے نیکٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کو ملے گا تھیری میں کہ صدیق کے مقرم کون ہیں ییسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صدیق کے مقرم کون ہیں تو جواب دیں گے صدیق کے مقرم جو ہیں حبیب رحمان خان شیروانی ہے حبیب رحمان خان شیروانی ہے ٹھیک ہے نیکٹ دیکھیں گے کہ غبار خاتر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے یہ تمامleg کوئشن جو بلکل امپورٹنнее کوئشن ہے غبار خاتر کس جیل میں ورخاتر یہ خطوط کی جیل میں لکھے گئے جب آپ دیں گے قیلہ احمد نگر جیل میں قیلہ احمد نگر جیل سے نیکس کوشٹن دیکھتے ہیں مولانا آزاد کی تین کتابوں کا نام بتائیے یاد گئے گا لسانو سیدھ کے البلاغ ہے الحلال ہے یہاں چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں تین کتابوں کے نام لکھا گیا ہے سوال میں لیکن یہ کتاب نہیں ہے یہ ان کے اخبار ہیں ان کے پیپر ہیں مشٹیک سے لکھا گیا ہے یاد گئے گا یہ ان کے تین کتابوں کے اخبار ہیں کیا ہیں اخبار ہیں دھوکہ سے لکھا گیا ہے لہذا آپ کو برا نہیں ماننا ہے تو اس کے بڑے گا کیا ہے یہ اخبار ہے قبار خاتر میں کیا ہے یہ اخبار ہے یہ اخبار ہے کیا ہے اخبار ان کا جو پیپر نکلتا تھا وہ ان کا اخبار ہے کتاب ان کے نئے ہیں لسانو سیدھ ایک اور لسانو سیدھ ایک البلاغ دو اور الحلال تین یہ تین ان کے پیپر ہیں کتاب کے نام نہیں ہے اور نکھ جو کوشن آئے گا اس میں آئے گا کہ تین ان کے اخبار کے نام وہاں یہ لکھا گیا ہوگا تو آپ کو جرح فرق کر لیجئے گا کہ لسانو سیدھ البلاغ الحلال یہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تین یہ کیا ہیں پیپر ہیں ٹھیک ہے نکھ دیکھتے ہیں مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے ملک پوچھے گا آپ سے تو آپ بتائیں گے کہ مولانا آزاد جو ہے ملک ہے کہاں پیدا ہوئے سعودی عرب میں کہاں پیدا ہوئے سعودی عرب میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے نکھ دیکھتے ہیں مولانا آزاد کے سالے وفات کیا یعنی ان کے انتقال کب ہوں ہے بلکہ سعی جواب ہے دیکھ رہے ہیں آپ مولانا آزاد کا انتقال جو ہے جوہے انہی سو انٹاؤن میں ہوں انہی سو انٹاؤن میں ہوں ٹھیک ہے نیک کو 있는데요 دیکھتے ہیں مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریز کے صدر ہوئے مولانا آزاد کس عمر میں پہلی بار کانگریز صدر ہوئے یہ کوشن یہ کانگریز کے پہلے صدر بنے ہیں اب دیکھتے ہیں مولا ازاد کے تین اخبارات کا نامت ہے دیکھئے اجرے میں گلتیز لکھا گیا ہے کتاب جبکہ وہاں اخبار چاہیے تھا یہاں پر چاہیے کتاب یہاں پر اخبار لکھا گیا ہے یہ کیا ہے یہ ان کی تین کتابیں یہاں پر ہیں یہاں دیکھے گا یہ ان کی کتابیں ہیں کون کون دیکھئے نمبر ایک غبار خاتر نمبر دو ترجمہ القرآن اور تین میں ہے انڈیوانیشن فریڈام یہ بہت امپورنٹ کتاب ہیں امتحان میں آپ سے ہر سال پوچھا جاتا ہے انڈیا نوش فریڈام کسی کتاب ہے ترجمہ القرآن کسی کتاب ہے غبار خاتر کسی کتاب ہے تو آپ بتائیں گے مولا اول کلام ازاد کی تین کتابیں ہیں ادھر کیا تھے پیپر تھے مشٹیک سے اخبار کے جگہ پر کتاب لکھا گیا ہے اور کتاب کے جگہ پر اخبار لکھا گیا ہے یا دیکھے گا جان بھی سکتے ہیں کہ غبار خاتی دیئے پیپر نہیں ہے اخبار نہیں پھرکی کتاب ہے ٹھیک ہے نیسٹ کوشن دیکھتے ہیں مولا ازاد کون سی چائے پیتے تھے بہت امپورنٹ کوشن ہے جو اس چپٹر کا آپ بتائیں گے نام سے کوشن ہے یہ آخری کوشن ہے تو بولیں گے کہ مولا اول کلام ازادو ہے چینی چائے پیتے تھے چینی چائے مطلب کیا ہوگا یہ وہ ہیں جو آپ کے بھوک میں بنے ہوئے نہیں ہیں اوبجیکٹی ٹائپ کے لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے ان کے حالات سے ان کی زندگی سے نکال کر کے کہ کیا کیا ان کے ساتھ پیش آیا ان کا اصل نام کیا کہ آپ کا اسے پیدا ہوئے اسی طرح الحمدللہ تمام چپٹر میں بنایا گیا ہے آپ چاہتے ہیں تو ہم سے رابط کام کر کے گروپ جنگر کے بلکل ایک ایک چپٹر کے پی ڈی اپ اور ویڈیو لے سکتے ہیں آن لائن پڑھائی کا سسٹم ختم کرتے کیا ہے کیونکہ آن لائن پڑھنے سے کبھی نیٹو اور کام نہیں کرتا ہے اور آن لائن سے فائدہ ہی کیا ہوتا ہے سیبو سے لوگ باقباز کرتے ہیں جھوٹ موڑ کے کمنٹ گلت کرتے ہیں اصل ہے آپ کو دل سے سنیے گا اصل ہے آپ کو فل کھانا آم کھانا پیڑ گیندہ مقصد نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو اور پیڈیو بجری سے انشاءاللہ اس طرح پڑھ دوں گا کہ ایک بھی کوشننگ دام میں آپ سے چھوٹے گا نہیں یہ دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے کہ مولانا ابول کلام آزاد کا اصل نام کیا ہے یہ چار بکلب دیا گیا ہے اس میں سے ایک آپ کو چوننا ہوگا صحیح جواب کیا ہے اگر آپ کو جواب یاد ہے تو کمنٹ بکشن لکھ ستے لیے صحیح جواب ہے بی یعنی کہ محید دین صاحب نام ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دو کے طرح پڑھتے ہیں کہ مولانا ابول کلام آزاد کے والد کا نام کیا ہے اگر آپ جانتے ہیں سٹڈینٹ تو آپ لکھ سکتے ہو کمنٹ کے اندر چار بکل دیا ہے خیر الدین نور الدین غیاس الدین اور جمیل اختار صحیح جواب کا اے خیر الدین ان کے والد صاحب کا نام ہے ٹھیک ہے اب نیف بلتے ہیں سوال نمبر تھیری ہوگا کہ مولانا ابول کلام آزاد گھجشتہ برسوں بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا یعنی پوٹς رہا ہے کتنے برس پہلے چھوڑ گیا ہے مولانا ابول کلام آزاد برس بچوں کو یہاں ہے کتنے برس سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا کوششن گربہ لکھا گیا ہے کتنی عمر میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا اصل میں کیا ہوگا کتنی عمر میں کتنی عمر میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا آپ جواب دے سکتے ہیں ایک سہی جواب ہوگا آپ کو بی پندرہ برس عمر تھے تو انہوں نے نیوالی صاحب کے حکم کے وجہ سے کہنے سے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا دیکھتے ہیں سوال نمبر آپ کو بڑھتے ہیں چار کی طرف مولانا عبول کلام آزاد کا تاریخی نام کیا تھا یہ سوال نمبر یہ آپ کا چار ہے کہ مولانا عبول کلام آزاد کا تاریخی نام کیا تھا دیکھ سکتے ہیں فیروز بخ فیاض بخ جمیل بخ اور الطاب بخ صحیح جواب کیا ہوگا چار کا آپ چون سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں تو نہیں تمہیں دیو جواب کو نوٹ کریں بہت فائدہ ہوگا اور ویڈیو کے ساتھ پیڈیا بھی آپ لیجئے اور نوٹ بنائیے پڑھئے اچھا ہوگا سوال نمبر چار کے جا ہوگا آپ کو اے فیروز بخ ان کا تاریخی نام تھا اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر بڑھتے ہیں پانچ کی طرف پہلا رسالہ کب نکلا کوشن نمبر آپ کا پانچ ہے کہ پہلا رسالہ کب نکلا دیکھ سکتے ہیں اس سے صحیح جا ہوگا آپ کو سی کیا ہوگا سی ہوگا انہیس سو تین میں انہیس سو تین میں بڑھتے ہیں کوشن نمبر سکس کے طرف کہ مولانا ابول کلام ازاد کی شادی کب ہوئی اور کس سے ہوئی کوشن نمبر یہ سکس ہے کہ مولانا ابول کلام ازاد کی شادی کب ہوئی اور کس سے ہوئی دیکھ سکتے ہیں آپ ایسٹڈن مولانا ابول کلام کا انتخال کب ہوا مولانا ابول کلام ازاد کی شادی کب ہوا یہ کوشن آپ کا سیون ہے جواب دیکھ سکتے ہیں صحیح جواب بی بہت اچھا جواب اس کا ہے بی بائیس فروری نیس سو انٹھاون بائیس فروری نیس سو انٹھاون اب دیکھتے ہیں کوشن بڑھتے ہیں ایٹ کے طرف ابول کلام ازاد کا اخبار حلال کب نکلا کوشن نمبر کا آٹھ ہے ٹھیک ہے صحیح جواب کیا ہوگا آٹھ کا چون سکتے ہیں آرام کے ساتھ جواب جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کل تو آٹھ کا صحیح جواب ہوگا آپ کا ملکل صحیح جواب سی نیس سو بارہ اب دیکھتے ہیں کوشن بڑھتے ہیں نو کے طرف الحلال اخبار کہاں سے نکلا کوشن بڑھتے ہیں کلکتہ بنارس یا فی ڈلی یا بیہار دیکھتے ہیں صحیح جواب نکلے گا آپ جانتے ہو تو کمنٹ دیکھتے ہو صحیح جواب ہوگا ایک کلکتہ سے ٹھیک ہے کہاں سے کلکتہ سے دیکھتے ہیں سوال نمبر دس کے طرف البلاغ اخبار کہاں سے نکلا جشون البلاغ اخبار کہاں سے نکلا کوشن نمبر دس آپ کا ہے تو اس میں بکلپ نہیں دیا ہوا ہے کہاں سے نکلا اصل میں ہے کہ کب نکلا تو اس کے جواب کیا ہوگا آپ کا سی ہوگا انیس سو انیس میں انیس سو انیس میں دیکھتے ہیں کوشن نمبر کو بڑھتے ہیں ایکارے کے طرف کہ کتنے برس جیل میں رہے کتنے برس جیل میں رہے جیسٹوران کتنے مہینے جیل میں رہے صحیح جواب کیا ہوگا آپ کا صحیح جواب ہوگا آپ کا ایک چوو والس مہینے جیل میں رہے ٹھیک اس پر آب بڑھتے ہیں کوشن نمبر تیارہ کے طرف آج کوشن نمبر ترہ پڑھتے ہیں ابو کلام کیا والد کا انتقال کب ہوا جیسٹوران ابو کلام صاحب کے والد کا انتقال کب ہوا یہ بھی کل آپ کو چننا ہوگا کہ مولانا ابو کلام آزاد کے والد کا انتقال کب ہوا انیس سو آٹھ انیس سو نو انیس سو دس انیس سو پانٹ ان میں سے آپ کو چننا ہوگا کہ مولانا ابو کلام آزاد کے والد کا انتقال کب ہوا جو کہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کوشن ہے اگر آپ نے اس کو صحیح جواب دیا دیکھیں جواب کیا ہوگا آپ کا صحیح جواب ہوگا اے انیس سو آٹھ میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا انیس سو آٹھ میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا یہ سوان یہ توانکوچر ہے اب آپ کو دیکھنا ہے کوشن نمبر دیکھتے ہیں کانگریز کے صدر کب بنے کانگریز کے صدر کب بنے یہ آپ کا لاشٹ کوشن ہے لاشٹ کوشن کو دیکھیں کوشن آپ کا یہ بارہ ہوگا پوچھ رہا ہے کہ کانگریز کے صدر کب بنے انیس سو پتیس میں انیس سو ستائیس منسہ ہوتیس میں یا پھر انیس سو آٹھائیس میں آپ کو جواب دینا ہوگا سہی جواب دینا ہوگا سہی جواب سی ہوگا کیا ہوگا سی ہوگا مہس پاینتیس پرس کے عمر میں مولانا آزاد 1923 میں کانگریز کے صدر منتخب ہوئے تھے جو تو بلکل سٹیک اور پرفیکٹ جواب ہے سی 1923 میں یہ آپ کے وہ کوشن تھے جو بروپ میں بنے ہوئے نہیں تھے ہم نے اس کو ایکسٹر کوشن بنائی تھا تاکہ ہمارا بچوں کو کوئی پریشانی دکت نہیں ہو اب جب یہ آپ کرتے ہیں جو بروپ میں ہے مختصر گفتگو اس کو پڑھتے ہیں کہ مولانا آزاد کی نشر نگاری کی خصوصیات بیان کیجئے یہ اٹھوڑن جواب دیں گے تو مولانا آبوالکلام آزاد صرف سیاست دا اور مقرر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے متعدد انہوں نے سکرس یہاں دیکھئے کہ مولانا آزاد صرف سیاست دا اور مقرر ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے متعدد کتابیں یادگار کے طور پر جیسے غبار خاطر ترجمال القرآن یہ دونوں ان کی ایسی نصری تصنیف ہے جس کی بنیاد پر مولانا آبوالکلام آزاد کو اچھے نصر نگار تسلیم کیا جاتا ہے ان کی لکھاوٹ میں ان کی لکھاوٹ میں الفاظ سادہ ہوتے تھے ان کی لکھاوٹ میں الفاظ بلکل سادہ اور دلکش ہوتے ہیں یہی خوبی مولانا آزاد آبوالکلام آزاد کی نصری خصوصیات بیان کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سہی جمعہ میں یاد کرنا ہوگا جو آپ کے مختصر میں آتے ہیں سوال میں دونوں میں ہے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیالے حلوہ کیوں کہا مولانا آبوالکلام آزاد نے ہندوستانی چائے کو سیالے حلوہ کیوں کہا یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا مولانا آبوالکلام آزاد نے ہندوستانی چائے کو سیالے حلوہ اس لیے کہا کہ چائے نوشی میں بہت آلہ شوق رکھتے تھے چائے نوشی میں بہت آلہ شوق رکھتے تھے اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ سادھی چائے میں شکر یعنی چینی کم ڈالتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ چائے میں دودھ چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے اور ہندوستان میں انگریزو آئے تو دودھ اور چینی کی روایت پڑی پھر ایک وقت آئے کہ شکر کی مقدار زیادہ ہو گیا اس لیے کہا کہ ہندوستانی چائے سیالے حلوہ ہیں سیال کہتے ہیں بہنے والی چیز کو اور حلوہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو تو ہندوستان کے لوگ چائے میں اتنی زیادہ چینی ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے مولانا بلوک علامہ جات نے کہا کہ ہندوستانیوں کی چائے کہہ سیالے حلوہ ہے یعنی بہنے والی میٹھی چیز ہے یہ آپ کو ایک سے دو بار سننا ہوگا مختصر طور پر آپ کو لگنا ہوگا انشاءاللہ نمبر آپ کے اچھے آئیں گے اب دیکھتے ہیں سوال میں نیکٹ میں ہے ازاد نے اپنے پسندیدہ چائے کے خصوصیات کیسے بیان کیا ہے یہ کوشنہ آپ کا چار ہے یہ اوپر جو بتایا کہہ تھا کوشنہ آپ کا تھیری تھا یہ کوشنہ آپ کا چار ہے ازاد نے اپنے پسندیدہ چائے کے خصوصیات بیان کیا ہے انہیں اتصار سے بیان کی دیئے نیکھیں گے کہ مولانا ازاد نے اپنے پسندیدہ چائے مولانا ازاد صاحب نے اپنی پسندیدہ چائے کی خصوصیات اس طرح بیان کیا ہے کہ چائے پتی چینی ہو یعنی کہ چین کی بنی ہو پیداوار ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ چائے بلکل سادہ ہو اس میں دودھ نہیں ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ چائے کے چائے میں شکر برائے نام ہو بلکہ شکر ہی نہ ڈالے تو اچھا ہے یعنی اپنے چائے کی تشکر بن کرتے ہیں کہ ہم وہ چائے پیتے ہیں کہ پتی چین کی بنی ہو چین کی پیداوار ہو اور اس میں شکر برائے نام ہو بلکہ اگر نہ ڈالیں تو میرے لئے اچھا ہے اور دودھ اس میں وہ نہیں ڈالا کر رہتے اس لئے اس چائے کا وہ ذکر کرتے ہیں اس کا چرچہ کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کوشنر آپ کا فائب میں ہے آزاد نے جیل کے ہاتھے میں مولانا اول کلام آزاد نے جیل کے ہاتھے کے کس بیرونی قبر کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد سے ان کی قیفیات کیا کیا تھا اس کو آپ سنیے جاؤ لکھیں گے کہ مولانا آزاد جیل میں تھے مولانا آزاد جب جیل میں تھے اس کے ہاتھے میں ایک بہت ہی پرانی قبر تھی ان کو بار بار دیکھ کر ایک عجیب کسی قیفیت پیدا ہو گئی تھی جبکہ یہ کس کی قبر تھی معلوم نے بھی نہیں لیکن اس سے لگا اتنا ہو گیا تھا کہ ایک شام قبر دیکھ کر ایک عربی شاعر کا مرسیہ یاد آگیا جو اپنے اس نے بھائی مالک بن نویرہ کے موت پر لکھا تھا یہ ایک چیز ہے کہ قبر تھی پرانی قبر تھی پتہ نہیں تھا قبر کس کی تھی لیکن ہمیشہ اس کے پاس یہ جایا کرتے تھے اور جانے سے عجیب کی قیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی اب دیکھیں کوشن نمبر سیکس میں جو لاکھ کوشن ہے کہ تیسرے خط کو پڑھتے ہوئے مولانا آزاد کی بیگم کی کیسی شعبی ہو گئی تھی ہے شعبی یعنی کیسے کیا حالت تھی خط پڑھنے کے بعد سے جواب دیں گے کہ تیسرے خط کو پڑھنے کے بعد ان کی بیگم جن کا نام زلیخہ تھا جیسے کیون تیسرے خط کو پڑھنے کے بعد ان کی بیگم جن کا نام زلیخہ ہے ان کی شرابت ایمنداری کا پتہ چلتا ہے جب جیل میں تھے کون مولانا آزاد کلام آزاد جب جیل میں تھے اور زلیخہ بیگم بیمار تھی اسی حالت میں خط لکھتی تھی اور بتاتی تھی کہ میں اچھی ہوں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہر اعتبار سے یہ کوشش کرتی کہ ان کو ہمارے طرف سے کوئی تقلیف نب پہوں تھی وہ افہدار بیوی اور سمجھدار بیوی کی یہی پہچان ہے یہ ایک اپنے سنا لکھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ کہ ان کی بیوی بیمار تھی ان کی بیوی بیمار تھی لیکن خط لکھتی ہے صاف لفظوں میں کہتی ہے کہ میں اچھی ہوں آپ کو میری فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہندوستان کو آزاد کرانے کے فکر میں ہے بلکل بک کر رہی ہے میرے طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اس طرح کہاں کرتی تھی تاکہ شعور کو کس طریقی پریشانی نہیں ہو اور کھل کر کے جس کام میں لگے تو اس کام کو کر سکیں وہ تمام کوششن رہے تو آپ کو اوبجیکٹی بھی دیا گیا سبجیکٹی بھی دیا گیا اور پھر ساتھ میں آپ کو آپ باتائی کے نامی سے کوششن تھا وہ بھی آپ کو دے دیا گیا تاکہ کسی بھی کوششن کو آپ کو پوچھنے کی پڑھنے کی سوزت دوسرے دگا نہ پڑے پھر ملتا ہوں چپٹر نمبر بارہ میں جب تکتے اللہ حافظ